کی شروعات اور پتھوار کی شروعات میں اگر ودیشی بازار کے سنکیر دیکھیں گے بکوالی کا دباو اس وقت تو حاوی ہوتا ہوا دیکھیں گا ہی ایشائی بازار کی اگر بات کریں ایس جکس نفٹی پر نظر ڈالیے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں قریب 75 انکھوں کی بکوالی دیکھنے کو مل چکی ہے اور 17,775 کے لیولز کے آس پاس سے ہاں پر ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھنے کو ملا ہے تو کل جس طرح کے سینٹیمنٹس تھے اس سینٹیمنٹس سے بھی زیادہ کمزوری اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ودیشی بازار میں دیکھنے کو مل رہی ہے ایشائی بازار کی بات ہم نے کی اس کے علاوہ بھی اگر تمام ودیشی بازار کی بات کریں گے امریکی بازار میں بھی بیتیرات ایکشن جو ہے وہ کمزور رہا بکوالی کا دباو ایک تو مہنگائی کو لے کر چنتائیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی فیڈ کی طرف سے کس طرح کے سٹینٹس نکل کر آ رہے ہیں ان فیکٹ پیڈ منٹس کا انتظار تھا اور ان منٹس کے آٹھیک آنے کے بعد ہم نے دیکھا ایک ایمپیکٹ آتا ہوا اور سٹاک فیوچرز میں ایک ہائیر ٹریڈ ضرور دیکھنے کو ملا لیکن ڈاو نازڈاک اور ایس این پی کے اگر بات کریں بکوالی کا دباو کل ٹریڈ لال نشان کے ساتھ کلوز ہوتے ہوئے نظر آئیں قریب دو پسنٹ کی گراوٹ ہم نے دیکھا ایس این پی فائی ہنڈرڈ انڈیکس میں دیکھنے کو ملی کنزیومر ڈسکریشنری کی طرف سے بکوالی ہے اور اس بکوالی کا ایک ایمپیکٹ ہے جو کی بازار پر پڑتا ہوا لگاتر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے ڈاو میں بھی قریب دو ڈھائی پسنٹ تک کی گراوٹ دیکھنے کو ملی اور فور دے یئر کہہ سکتے کہ نیگٹیو ڈاؤن ٹرنز کی طرف بڑھتا ہوا یہ انڈیکس اس وقت تو نظر آ ہی رہا ہے یوروپیا بازار کی اگر بات کریں فیڈ منٹس آنے تھے اور اس کے ٹھیک پہلے سینٹیمنٹس کافی کوشس تھے اور اسی کے چلتے ہم نے دیکھا کہ یوروپیا بازار بھی کل دو پہر بکوالی کا دباب دیکھنے کے ساتھ ہی بند ہوئے اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں گے UK گورنمنٹ نے ایک سرپرائز بجٹ سرپلس جنوری کے لیے دیکھلے اور اس کے ٹھیک باد ایک ایمپیکٹ وہاں پر بھی آتا ہوا دیکھنے کو ملا تو کئی سارے اکانومک انڈیکیٹیو ایکشن ہے جس پر بازار اس وقت ریاکٹ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے چاہے پھر وہ ایک موڈیٹی مارکٹس ہو اینرڈی پیک ہو ہر طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ حد تک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ گہراتے ہوئے نظر آئے ہیں کریڈٹ سوئس نے اگر یہاں پر دیکھیں کچھ رپورٹس جاری کی سوئس ریگلیٹر یہاں پر کمنٹس پر ریویو کر رہے ہیں اور اس کی ٹھیک باد ہم نے دیکھا ایک ایمپیکٹ یورپیا بازار پر دیکھنے کو ملا کموڈٹیز اور کرپٹوز کی اگر آپ بات کریں ڈالر میں مضبوطی سے سونے پر ایک ایمپیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کلیر کٹ ایمپیکٹ اگر دیکھیں گے سونے کے دام مٹھا سو پچاس ڈالر کے نیچے ویدیشی بازار میں ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں گروہ کو لے کر چنتائیں ہیں جس کے چلتے کچھے تیل میں گراوٹ کا روکچہ ہے پھر وہ گھریلو بازار ہاو یا پھر ویدیشی بازار ہو برینٹ کروڈ میں بھی ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں بکوالی ایک وار سینٹیمنز جو ہیں وولیچلیٹی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے بلینٹ مارکٹ جو ہیں وہ ڈالر میں مضبوطی کے چلتے امپیکٹ دکھا رہے ہیں اور ساتھ ہی گروہ کو لے کر چنتائیں ہیں جو کی لگاتر کچھے تیل کی چال کو بھی پریشان کر رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے یو ایس ٹینیر ٹریجری ہیل جو ہے ہائیسٹ لیول سنس نویمبر اپنا دکھا رہی ہے 3.96 پرسینٹ کے لیولز کے آسپاس یہاں کامکارج دیکھے گا وہی ہیلز میں لگاتر بڑھت ہے 3.96 پرسینٹ کی گراوٹ دیکھنے کو مریا اور یو ایس ڈالر انڈیکس کے اگر بات کرے 104 ڈالر کے لیولز کے آسپاس یہ ٹریڈ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو کلیولی گروہ کو لے کر چنتائیں ہیں فیڈ منٹس کا ایک اثر ہے جو کی گلوبل مارکٹس پر دیکھنے کو مر رہا ہے ریٹ ہائک سانے والے سیشنز میں بھی نظر آ سکتے ہیں سنچرل بینکس کی طرف سے اور ساتھی ریٹ ہائک کے سینریوز جو ہیں وہ کلیولی ایمپیکٹ کر رہے ہیں ہر طرف ہر بازار پر لیکن چلیے آگے بڑھتے اور اب آپ کو بتاتے ہیں بھارتی بازار کے لیے آج سینٹمنز کیسے دکھ سکتے ہیں کیونکہ ویدیشی بازار میں ایشائی بازار کی جو بکوالی کے ساتھ شروعات ہوئی ہے ایک ایونچول ایمپیکٹ اس کا بھارتی بازار پر بھی پڑے گا FISDIS کا ایکشن FISDIS یعنی سنساگت نویشکوں کے فلوز کیا ہیں وہ آپ کے ٹی وی سکرین پر آ جائیں گے 525 کروڑ کی خریداری کیش میں FISDIS نے کیش مارکٹ میں کی ہے وہیں 235 کروڑ کی بکوالی کیش مارکٹ میں DISDIS کی طرف سے آتے ہوئی دکھی ہے ویدیشی بازار کے سینٹمنز 966 کروڑ کی خریداری انڈیکس فیوچرز میں اور 3978 کروڑ کی بکوالی ہم نے دیکھی ہے انڈیکس آپشنز میں تو انڈیکس آپشنز میں بکوالی کے دیٹا ہے FISDIS کی طرف سے DISDIS نے کیش میں بکوالی کی ہے لیکن ویدہ بازار میں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے FISDIS نے خریداری بھی کر دکھائی اور کیش مارکٹ میں بھی بھلیک وانٹم چھوٹا ہو لیکن 525 کروڑی خریداری کے آخرے تو دیکھنے کو ملے ہی ہیں تو چلیے اس پوزیٹیو سٹانس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس وقت مارکٹ میں اتنے سارے ٹرگرز ہیں اتنے سارے فیکٹرز ہیں افکورس ریزالٹ سیزن ختم ہونے کے بعد اس طرح کی ٹرگرز یا ایونس آنا اب کم ہو جائیں گے تو اس لہات سے مارکٹ میں کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ گلوبل سینٹیمنٹس کئی سارے ہیں کئی ساری بیٹھکوں کو دور چل رہے ہیں جس کا ایک ایمپیکٹ بازار پر بلکل پڑتا دکھے گا آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ تب کونٹیفائی کیاپٹل کے ساتھ